اسلام علیکم ویورز کل میں آپ کو خوشحام دیت آج میں ایک نرسری میں مجود ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آج کی بات آج کی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی کاروبار شروع کریں اس میں کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کا مقرر ضرور کر لیں مقصد ہے کہ صدقہ جو ہے آپ نکال دیں کچھ نہ کچھ جو ہے تیہ کر لیں کہ اطلاع میں نے دینا ہے اس سے انشاءاللہ برکت کی برکت پڑے گی آپ کے کام میں کمی نہیں آئے گی ہماری گورنمنٹ کی طرف سے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے بھی بڑی پرزور جو ہے اپیل کی جاتی ہے اس کی شجرکاری کے حوالے سے اور ماحولیاتی علودگی کے حوالے سے تو یہ ایک جو ہے ایک تو سپورٹ بھی حاصل ہے اس کو لوگوں کی گورنمنٹ کی دوسرا یہ ہے کہ ایک بڑا منافع بکش بزنس ہے تو اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا جیسے کہیں بھی آپ زمین یا کوئی پراپٹی خرید لیتے ہیں یا کوئی درخت آپ لگاتے ہیں کل کو جب جوان ہو جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے تو وہ پھال دیتا ہے اس کے پھال آپ بیجتے ہیں یعنی کہ وہ ایک کمائی کا ذریعہ بان جاتا ہے پراپٹی بھی بڑھتی رہتی ہے وقت کے ساتھ اسی طرح آپ نے ایک پودہ خرید ہے دس روپے کا آپ اس کو پانی دے رہے ہیں پانی دے رہے ہیں وہ بڑا ہو گیا تو وہ دو سو کا تین سو کا پان سو کا بان جائے گا تو یہ اس کی مثال ایسے آپ سمجھ لیں کہ بڑھتا رہتا ہے یہ بزنس بڑھتا رہتا ہے نہ بکے تو ٹینشن والی بات نہیں ہیں جتنی دیر پڑا رہے گا آپ کے پیسے بڑھتے رہیں گے جتنا پودہ بڑھا ہوگا آپ کے پیسے بڑھتے رہیں گے تو اس حوالے سے یہ بہت اچھا بزنس ہے تو اس نے جہاں گمرانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یار پیسہ لگا ہوا ہے پیسہ فسا ہوا ہے وہ پیسہ بڑھتا رہتا ہے ساتھ کے ساتھ یہ اس کے اندر ایک بینیفیٹ ہے یہ مالٹے کے پودے ہیں دیکھیں بڑے بڑے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ بڑا بڑا ہو گیا اور اس سے بھی ادھر یہ بڑے پودے پڑے ہیں یہ دیکھیں یہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہتے ہیں جتنا بڑا ہو ہمارے پیسے اتنے بڑھتے رہتے ہیں یہ بہت ہی پور سکون اور راحت والا بزنس ہے پودوں کی خدمت کی خدمت اور ساتھ بزنس کا بزنس یہ سامنے لکاٹ کے پودے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ مرود کے پودے لگے ہوئے ہیں یہ سارا مرود لگا ہوا ہے یہ خوبانی کے پودے ہیں یہ سارے سیب ہیں اچھا سیب اور خوبانی ہیں دونوں یہ سیب ہے خوبانی ٹھیک ہو گئے کون سا جپانی پھل یہ ہے والا یہ جپانی پھلہ جی آم لوک یہ چیڑ کے پودے لگے ہوئے ہیں سامنے یہ زیادہ ٹھنڈے علاقے میں ہی ہوتی ہے ان پودوں کے درمیان رہنے سے انسان کی صحت بھی اچھی رہتی ہے ہر وقت تازہ آکسیجن تازہ ہوا صحت ماند بندہ رہتا ہے اور آپ کے گھر کے جو اوپر اگر آپ کی چھت لینٹر ہے تو اس کے نیچے آپ پلاسٹک کی لیئر بچھا کے کوئی جو پلاسٹک مل جاتی ہے تو اس سے تاکہ وہ لینٹر کے اندر سیم نہ جائے اس کو بچھا لیں آپ تو گھر کی چھت پہ بھی جو ہے آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں اور اس کو دھوپ سے بچانے کے لیے جین پودوں کو دھوپ کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی تو ان کو وہ جیسے میں نے وہ سامنے دیکھیں جیسے وہ انہیں نے شیڈ بنایا گرین کلر کا اس طرح کا مل جاتا ہے کپڑا تو اس کو آپ اوپر اس کے لگا دیں تاکہ وہ دھوپ سے بچے رہیں یہ کام شروع کرنے کے لیے آپ کو کوئی مہنگی جگہ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کوئی مہنگی جگہ خریدیں یا اس کو رینٹ پہ لیں تو کہیں بھی شہر سے تھوڑا سا باہر ہٹ کے آپ جگہ لے کے اس کو شروع کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی خالی پلات پڑا ہوا ہے یا آپ کے گھر کے ساتھ کوئی خالی جگہ پڑی ہوئی ہے وہاں بھی آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں اب اس میں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بزنس کتنے پیسوں سے شروع کیا جائے کہاں سے شروع کیا جائے کس قسم کے پودے پہلے خریدے جائیں یا لگائے جائیں کتنی انویسمنٹ کی ضرورت ہے کس قسم کے پودے خریدیں تو اس کا ایک سیمپل سا فارمولہ ہے لوگوں کے تجربے سے بھی آپ سکھیں لوگوں سے بھی پوچھیں اور اس کے علاوہ جو ذاتی مشاہدہ ہے وہ بھی بہت ضروری ہے دونوں چیزوں کو آپ ملا کے پھر آپ کسی نتیجے کے اوپر پہنچیں گے تو اس کا آسان سا فارمولہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں فور سیزن ہوتے ہیں ہماری کنٹری کے اندر تو ہر سیزن کے اندر آپ مختلف نرسریوں میں جائیں وہاں پہ دیکھیں کہ اس وقت کون سے پودے زیادہ سیل ہو رہے ہیں یا انہوں نے کون سے پودے اس وقت زیادہ لگائے ہوئے ہیں تو وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس پودے کی مانگ زیادہ ہے اس پودے کی جو سیل ہے وہ زیادہ ہے تو انویسمنٹ کی بات کریں تو انویسمنٹ جو ہے آپ دس ہزار بیس ہزار ایک لاکھ دو لاکھ دس لاکھ جتنی آپ چاہیں انویسمنٹ کر لیں وہ کہتے ہیں جتنا گوڑ ڈالیں اتنا میٹھا یہ آپ کی اپنی کپیسٹی آپ کتنے پیسے سے اس کو شروع کرنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ زیادہ تر وہ بھائی لگے ہوئے ہیں سامنے کام کر رہے ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے زیادہ پھلوں والے پودے زیادہ سیل ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے پھولوں والے تو لوگ زیادہ تر گھروں میں پھلوں والے پودے جو ہے لگانا پسند کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں اور ادھر یہ بھی پڑے ہوئے ہیں یہ بھائی کام کر رہے ہیں یہ مجھے بتا رہے تھے کہ زیادہ جو ہے پھلوں والے پودے زیادہ سیل ہوتے ہیں تو ان کے پاس بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ پھل والے پودے انہوں نے زیادہ لگائے ہوئے ہیں پھل والے پودے ان کے پاس بہت زیادہ تعداد کے اندر موجود ہیں تو اسی طرح مشاہدہ کرنے سے دوسروں سے پوچھنے سے تو جب تک انسان اندر کسی چیز کے نہ جائے تو جب تک اس کو صحیح اندازہ نہیں ہوتا تو بزنس پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا بزنس ہے جتنا پودہ بڑھتا جائے گا اتنے آپ کے پیسے بڑھتے جائیں گے یہ لوکاٹ ہے دیکھیں کتنا بڑا بڑا ہوگیا پودے گملے کے اندر ہی تو اس کے اندر جو ہے اتنی ورائٹی ہے اتنی ورائٹی ہے پھولوں کے اندر پھولوں کے اندر جو ہے نہ گنتی کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اب جو بھائی کام شروع کرنا چاہتے ہیں انہیں یہ بڑی confusion ہوگی یار ہم جو ہے کیا رکھیں پہلے کیا شروع کریں تو مشورہ بھی لیں ضرور کوئی نہ کوئی اچھا بندہ جو ہے مل جاتا ہے وہ اچھا مشورہ دے دیتا ہے اس کے علاوہ جو ہے اب ویڈیو کے اندر میں اتنی ساری ورائٹیز آپ کو نہیں بتا سکتا تو اتنی ویڈیو لینٹھی ہو جائے گی بہت زیادہ اس کی سیل پر چیز کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو نرسری والوں سے جب آپ کے رابطے ہوتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے آپ کے پاس فلاں فلاں پودے لگے ہوئے ہیں جیسے ہی اس کا سیزن آتا ہے وہ خود آپ سے رابطے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ پودے ہمیں دے دیں کیونکہ ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور دوسرا جو ہے اس کو اون لائن آپ سیل کر سکتے ہیں فیس بوک پیجز کے اوپر اور اول ایکس کے درو اور ذرائے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پرسنل جو ہے کونٹیکٹ بھی مان جاتا ہے لوگوں کے ساتھ تو جیسے جیسے آپ اس کام کے اندر جائیں گے ویسے ویسے آپ کے لنک اور رابطے بڑھتے رہیں گے تو آپ کا جو بزنس ہے وہ گروہ کرتا رہے گا اور اس کی جو ہے گوڑی وغیرہ اور پانی دینے کے لیے اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو زیادہ اچھی بات ہے نہیں تو اس کے لیے کوئی بندہ رکھ لیں تو پانی دینا ہوتا ہے اور گملے وغیرہ بھرنے ہوتے ہیں زیادہ اس میں اتنا مشکل کام نہیں ہے کوئی تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر دل سے کریں پودوں کی خدمت دل سے کریں تو یہ بھی دعا دیں گے اور آپ کا بزنس بھی ترقی کرے گا پودوں کو آپ نے پانی دینا تھا انویسمنٹ جو ہے دس روپے کا بھی پودا ہے پچاس کا بھی ہے سو کا بھی ہے پانچ سو کا بھی ہے وہ تو پانچ ہزار کا بھی ہے جتنا آپ بڑھتے جائیں تو اس کو بڑھا لیں بہرحال چھوٹا پودا جو ہے نارمل دس بیس تیس پچاس کا مل جاتا ہے وہ جتنا بڑھتا رہے گا آپ کے پیسے بھی بڑھتے رہیں گے اچھا بزنس ہے تو مجھے تو بہت پسند ہے تازہ ہوا اور جو ہے پودوں کی خوشبو پھلوں کی خوشبو تو انسان تازگی میں رہتا ہے ہر وقت دعاوں میں یاد رکھئے گا سبسکرائب شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ